باب نمبر چونتیس ہجابات کی تفصیل میں جو فطری امور کے ظاہر ہونے سے مانے ہوا کرتے ہیں معلوم کرو کہ بڑے بڑے ہجاب مانے فطرت تین ہیں اول طبیعت کا ہجاب دوم رسم کا ہجاب سوم نافہمی کا ہجاب اس کا سبب یہ ہے کہ آدمی میں کھانے پینے نکاح کی خواہشیں پیدا کی گئی ہیں اس کا دل تبعی حالات کے لئے سواری ہے کبھی وہ غمگین ہوتا ہے کبھی خوش ہوتا ہے کبھی غصہ کرتا ہے اور خوف کرتا ہے ولا حازہ ان حالتوں میں وہ مصروف رہتا ہے ہر حالت کے تاری ہونے سے پہلے نفس اس کے اسباب کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس کے مناسب امور کے لئے قوتیں متی ہوتی ہیں اس پر نفس اس میں مستغرق رہ کر اس کے علاوہ اور احتماموں سے اس کو غفلت رہتی ہے ہر حالت کے بعد اس کی کیفیت اور رنگ باقی رہتی ہے شب و روز گزرتے جاتے ہیں اور وہ شخص اسی مہویت میں رہتا ہے اس کو اور کملات کے حاصل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا اور بعض لوگوں کے قدم اس گلابے میں اس طرح پھس جاتے ہیں کہ تمام عمران کو راستگاری نہیں ہوتی اور اکثر لوگوں پر طبیعت کے احکام اس طرح غالب آجاتے ہیں کہ وہ تمام رسمی اور اقلی امور کو خیر بات کہہ دیتے ہیں اور ملامت کا بھی ان پر کچھ اثر نہیں ہوتا اس ہجاب کو ہجاب نفس کہتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی اقل کامل ہوتی ہے ان میں بیداری کا کافی مادہ ہوتا ہے وہ اپنے اوقات میں فرصت اور موقع تلاش کرتے ہیں اور طبعی حالات میں خاموشی پیدا کر سکتے ہیں ان کے نفس میں ان حالات کے علاوہ بھی اور امور کی گنجائش ہوتی ہے اور طبعی مناسبات کے علاوہ اور علوم کے فیضان کی بھی وہ قابل ہوتے ہیں ان میں قوت عملی اور علمی کے لحاظ سے کمال نوئی کی طرف بھی دربیدگی ہوتی ہے جب وہ اپنی چشم بصیرت کو کھولتے ہیں تو فوراں وہ اپنی قوم کی تدابیر لباس اور فخر و مباہات کا متعلق کرتے ہیں فساحت مختلف سنا کی خوبیہ ان میں دیکھتے ہیں ان کے دل پر ان امور کا بڑا اثر ہوتا ہے اور بعض میں کامل اور قوی حمد سے وہ ان کی طرف رخ پھیڑتے ہیں ان کا نام ہجاب رسم ہے اور ان کا نام دنیا ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان ہی امور میں مہب اور مستغرق ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ موت ان کو دبا لیتی ہے اور ان فضائل اور خوبیوں کا کمال چونکہ بدن کی بقاؤ اور ثبات پر موقوف ہوتا ہے اس لئے مرنے کے بعد وہ سب کے سب زائل اور منقود ہو جاتے ہیں نفس اب بالکل فضائل سے آری ہو جاتا ہے کوئی خوبی اس میں نہیں رہتی اس کا حال باغ والے کسا ہوتا ہے جس کو آندھی نے ایسا ویرانہ کر دیا ہو جیسے گرد کو تیز ہوا اندھیال دن میں اڑا لے جاتی ہے اور اگر اس شخص میں ہوشیاری اور بیداری کی چلاکی ہوتی ہے تو وہ کسی دلیل یقینی یا خطابی یا شریعت کی پیروی سے یقین کرتا ہے کہ اس کا کوئی پروردگار ہے تمام بندوں پر غالب ان کے تمام ساز و سامان کا مدبر تمام نمتوں کی بخشش کرنے والا اس کے بعد اس کے دل میں اللہ کی جانب ملان اور محبت پیدا ہوتی ہے اس کے قرب کا وہ خاستگار ہوتا ہے اپنی حاجتوں کا اس سے طالب ہوتا ہے اس کو قبلہ مقاسے سمجھتا ہے بعض ان میں سے ٹھیک راستے پر ہوتے ہیں اور بعض وہ خطا ہوتی ہے خطا کے دو بڑے سبب ہیں اول یہ خالق میں مخلوق کے اوقات کا اعتقاد کر لے یا مخلوق میں صفات وحی کو ثابت کرنے لگے پہلی حالت کا نام تشبیح ہے اس کا منشہ ہوتا ہے غائب کی حالت کو کسی حاضر پر قیاس کر لینا اور دوسری خطا اللہ کی شان میں شرک کرنا ہے جب کوئی شخص مخلوقین میں خلاف عادت اثروں کو دیکھتا ہے تو اس کو گمان ہوتا ہے کہ ان کا تعلق انہی کی ذات سے ہے یہ ان کے امور ذاتی ہیں تم تمام افراد انسانی کا تجسس کرو جیسے حالات بتائے گئے ہیں سب میں بلا تفاوت یہ پاؤ گے کہ ہر ایک انسان کے لیے وہ کسی مشرم میں ہو ضرور ایسے اوقات ہوا کرتے ہیں جن میں وہ تھوڑے بہت تبایی حجاب میں مہو رہتا ہے اگرچہ وہ رسم کی عملی طور پر پابندی بھی کرتا ہو اور ایسے اوقات بھی ہوتے ہیں کہ وہ ان میں رسم کے پردے میں مستغرق رہتا ہے اور احتمام کرتا ہے اقلائے قوم کی گفتگو لباس اور اخلاق معاشرت میں مشابعت کرے گفتگو لباس موسیقی